کیوں ملی یہ سزا بھائیت ناؤر میں ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے بسیس کا 25% شیر میں آمد دانیا کے نام کروں یا نوے باتاں ربوں دے باتاں درخت ٹریکٹر باتاں نشکہ جانتیار لیکن کیا ضرورت ۶ سر پر آمد دانیال اگر میں تمہارے دیڈی کی جگہ ہوتا تو 25 پرسن نہیں پورا ہندر پرسن دیتا تمہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پاپا تانیار I think you really deserve it thank you Moshin یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے so it means behind every success there's a woman absolutely تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا نہیں یہ صرف اور صرف دانیار کی وجہ سے ہوا ہے جب بھی میرے سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کا ڈیڈیکیشن دیکھا ہے میرے دن میں ہمیشہ یہی خیال آیا ہے کہ دانیار نہ صرف نوشی کے لیے بلکہ میری پوری فیملی کے لیے دی بیسٹ ہے thank you دانیار thank you very much آج میرے بیرنٹس ہوتے تو یہ سب دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہیں definitely بیٹا ایسے موقع پر اپے پیارے بہت یاد ہوں but it's a ground reality take care a hundred sir so اس خوشی کے موکے پر میں اور میری فیملی تمہارے اونر میں ایک شاندار اور بیموریبل گرنٹس ہوتے ہیں i hope you'll like me really papa yeah that's really great is it okay thank you very much sir سمیر تمہیں دانیار کو فون کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر تمہیں اسے فون کر ہی دیا تھا تو سے یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ایشہ لاہور میں ہے i'm sorry شاہینہ مجھے اوزن بہت غصہ آگیا تھا میں سمجھ سکتیوں سمیر تمہارا غصہ نیچرل ہے ہم سب کو بہت غصہ ہے دانیار پر لیکن یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ وہ دانیار نہیں ہے جو ہمارا دانیار تھا یہ دانیار بہت صفاق ہے بہت ظالم ہے ہاں شاہینہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو یہ وہ دانیار نہیں ہے میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بہت محتاج رہنا ساہی ہے جب ایک انسان کسی کے جان لے سکتا ہے تو سمیر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی بس یہی بات مجھے بہت ڈیسٹرپ کیا ہوئی ہے وہ اتنا کس سے باتل گیا ہے اینیوے سمیر تم اب زیادہ جذباتی مت دیں جوش سے زیادہ خوش سے کام دیں اور آئیشہ کا خیال رکھیں ہوئی رکھ رہا ہوں اپنے آفسر کام بھی گھر پہ ہی گھر آئیشہ تو ٹھیک ہے نا ہم آئیشہ بھا بھی اب کافی بہتر ہے سمیر میں سوچ رہی تھی کہ آئیشہ کا اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے یاد ہے تم اسے اپنے گھر لے جاؤ یا پھر میرے گھر چھوڑا مجھے یہ خونی پیسے نہیں چاہیے آپ ہی رکھ لیجئے اچھا تم یہ سمجھ کے رکھ لو کہ مجھے تم سے ایک آخری کام اور لینا ہے جیسا آپ نے مجھ سے کہا تھا میں نے پیسی ہی ڈیڈ بنا دی آپ صرف اتنا سوچیں کہ 25 پرسن سے ہنڈرڈ پرسن کا مالک بن جاؤں گا میں تو آپ کہاں ہوں گے کیوں ملی یہ سزا کیوں ملی یہ سزا شاہنہ مجھے نہیں لگتا کہ دانیال وہاں پہ جائے گا کیونکہ اس کا پردہ تو کھل چکا ہے نا ارے میں کب کہہ رہا ہوں کہ دانیال لاہور آ سکتا ہے لیکن یہ سوچو وہ کسی کو بھیج بھی سکتا ہے ہاتھ تمہاری بات تو ٹھیک ہے ہاتھیات تو ہمیں کرنی ہوگی اچھا سمیر میں آئیشہ سے بات کرتا ہے جو بھی ہوگا تمہیں فون کر کے بتا دیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہاں ہمیں بہت الارٹ رہنے کی ضروری ہے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے بای کم ان ٹھیک ہے تم کیوں آئے ہو یہاں پر یہ کیا ہے وہ پیسہ ہے جو آپ نے منیر کو دیا تھا تو یہاں کیوں لے کر آیا ہو جا کر وہ نیر کی ماں کو دے دیں گئے تھا اگر اس کی ماں نے یہ کہہ کر باپس کر دیا کہ اسی پیسے نے وہ نیر کی جان لی ہے نہیں چاہیے مطحیق اس طرح کی لوگ ہیں پہلے پیسے کیلئے مرتے ہیں اور جب پیسہ مل رہا ہوتا ہے تو منہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تم تم رکھ لو یہ پیسے نہیں صاحب مجھے یہ خونی پیسے نہیں چاہیے آپ ہی رکھ لیجئے ٹھیک ہے عجیب سی بات ہے پیسہ تو پیسہ ہوتا ہے اچھا تم یہ سمجھ کے رکھ لو کہ مجھے تم سے ایک آخری کام اور لیں آئی شایے کچھ لو نا پس ٹھیک ہے آچھا لا اسے مجھے دیں ہوئی ہوئی آچھا بابی آجا ٹھیکھا ماشا اللہ کتنی پیاری ہے نا آج اگر خالدہ اور احمد بھائی ہوتے تو اپنی بوتی کو دے کے کتنا خوش ہوتے ٹھیک ایسے جب سے دانیال کراچھی گیا ہے اس کے بعد تمہارے ساسوسر کب انتقال ہو گیا تمہارے گھر کی تو رونک یا ختم ہو گئی لیکن دیکھو اب اس گڑیا کے آتے ہیں پورے گھر میں رونک ہو گئی نا ہے نا گڑیا ہے آیاز انکل آفیس گئے ہاں بیٹا آیاز آج آفیس گئے ہیں دانیال لہور کیوں نہیں آرہا وہ ان کے جو بہت ٹاف ہے نا تو بہت کم آف ملتا ہے ہاں شاہینہ بتا رہی تھی کہ بڑے آفیس کے بھئی الگ نقصان ہاتے ہیں انسان اپنی فیملی کو بلکل وقت نہیں دے سکتا اچھا ایشہ تو بھی گھر میں در تو نہیں لگتا اگر نہیں آنٹی ڈر کیسا نہیں ویسے شاہینہ کا بیڈروم خالی ہے تم چاہو تو ہمارے پر شیفٹ ہو جاؤ آپ کا بہت بہت شکریہ چلو جیسے تمہاری مرسی ہماری نمبر تو ہے نا تمہارے پاس پس اس کو ڈائل پر رکھنا اچھا تم جوس پیوں میں بھی آیا اچھے موسیقا 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 جی وکیل ساحب فرمائیے جی دانیل صاحب جیسا آپ نے مجھ سے کہا تھا میں نے فیسی ہی ڈیڈ بنا دی ہے گوٹ آپ تو بڑے کام کے آدمی انکلے ہیں اصل میں ابراہیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیڈ پڑھیں گے پھر سائن کریں گے وکیل صاحب روز کی کتنی ڈیڈز بناتے ہوں گے آپ اگر ابراہیم صاحب نے پڑھ بھی لی تو کیا فرق بڑتا ہے بول دیجئے گا کہ ٹائپنگ ایرر دوبارہ بنوا دیتا ہوں جی جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن 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 کچھ نہیں آپ صرف اتنا سوچیں کہ ٹوینٹی فائیف پرسن سے ہنڈرڈ پرسن کا مالک بن جاؤں گا میں تو آپ کہاں ہوں گے یہی سوچ کر تو میں نے اتنا بڑا رسک کیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ رسک کرتے ہیں آئی لف ٹیکن رسک اوکے رائٹ اب جلدی کیجئے اور ڈیڈ ابراہیم صاحب سے سائن کروا دیجئے اوکے تینکیو تینکیو بہر مرس اوکے ہدای لیے ہدای تینکیو کیا ہوا ہے؟ تم کچھ ڈسٹرپ سے ہی لگ رہی ہے شاہی اپتا نہیں مجھے کیوں ایسی فیلنگ ہو رہی ہیں کہ جیسے ہمارے ساتھ بہت بڑا بڑا بلندر ہونے والا ہے کیوں؟ گانیال نے کچھ کہا ہے ایسا اچھ تو کچھ نہیں بھولا اس نے لیکن جس نیچر کا انسان ہے اس طرح چپ بیٹھ دیتا کہتے تم بالکل ٹھیک رہی اس لئے تو میں نے سمیر کو اور آئیشہ کو الیٹ کر دی شاینہ کہیں ایسے تو نہیں کہ دانیال تمہیں اور مجھے ٹریک کر رہا ہو اینوشیر ایسا نہیں ہو سکتا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ جب سمیر نے دانیال کو کال کی تھی تو وہ کتنا پریشان ہو کیا تھا اسے سمجھ نہیں آلی تھی کہ وہ کیا کری اور اوپر سے میرا دانیال کا ساتھ دے نا دیکھو دیکھو نا اللہ کرے ہیں ایسے ہی ہے اور ویسے ہی دانیال کو کسی نہ کسی پر ترس تو کرنا پڑے گا نا کسی ہی خالے دانیال کا پہل تو میکن چپ رہے ہیں ہم ہلو ہم نوشیر ایسا ہم تاں تم مرحل کری؟ اوہم میں میں سانیا کے پاس آئی ہوں اپنا ڈرس زائن کروانے اوکی اچھا, میں اپنے کچھ فرینز کے ساتھ جا رہا ہوں سراب اب تو میرا ویٹ مت کرنا کیونکہ سکتہ کہ میں سوا ہی واپس ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ اپنے پرانے پرانے فرنس کے ساتھ کہیں باہر جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے صبح ہم گلی ٹچاؤں مجھے گاڈ نوشین دانل تہیں چوتھا چکر نہیں چلا رہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چوتھا چکر چلا یا پانچ واپ لیکن اب وہ نہیں بچ سکتا مگنے، اقت てبید ٹھیک ہے 只 oglانا ٹھیک ہے دانیال میرے قریب مت آنا میرے تم سے کوئی تعلق نہیں ہے شاید بھول رہی ہو کہ تم میری بیوی ہوں وہ بیوی جیسے آپ نے قتل کرانے کی کوشش کی تھی میں اپنے گھڑیا انسان کی بیوی نہیں ہو سکتی آج شاپ کوئی فائدہ نہیں ہے تم مجھ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتی دانیال آپ کو اپنی بیٹی کا واسطہ آپ اس کے صدقے میں مجھے چھوڑ دیں میں بیام سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی تمہی کیا لگتا تھا کہ تم مجھے ڈراب کرلو گی اور اس سمیر سے کال کروا کے تم مجھے بلاک میل کرو گی میرا نوشین کے گھر جانا محض ایک اتفاق تھا آپ میرا یقین کریں سمیر نے تم سے جو کچھ بھی کہا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے داریال آج شاپ میری بات سنو دانیال میرے قریب مت آنا ورنا میں اس کی جان لے لوں گی چلے دو آنے سے آج شاپ میری بات سکتی ہے تیزہ کو لگ سکتی ہے یہ آج شاپ میری بات سکتی ہے تم کب ہے؟ میں بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا آپ لوگ اندر آئیے پلیس آئیشہ گا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں میں ذرا اس سے ملوں جی ٹھیک ہے آپ لوگ آئیے پلیس آئی انگل اچھا ہلو سمیر تم جلدی سے گھر آجاو بانیال گھر آگیا اچھا میں آ رہا ہوں ابھی تو ہم آنٹی اور آیاز انگل آئے ہیں پلیس ان کے جانے سے پہلے پہلے گھر آجاو گا نہ ہو مجھے مار دے گا نہیں بھابی ان کو روک کے رکھئے گا اب بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہوں اچھا یہ بتاؤ کہ تم اچانک کیسے آگئے ہیں؟ وہ انگل ایک اوفیشل میٹنگ کی سلسلے میں آیا ہوا تھا تو کچھ وقت ملا تو سوچا گھر چکر لگا لو بہت اچھا کیا تمہاری جوب تو خاصی ٹف ہے نا؟ جی انگل جتنی بڑی ڈیزیگنیشن ہے اتنی بڑی ریسوانسپلیٹی ویری گوڈ یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ تم اتنے عرصے غائب کہاں تھے؟ میں ملک سے باہر تھا انگل شاہینہ بتا رہی تھی کہ تمہاری کمپنی بہت بڑی ہے جی؟ شاہینہ نے اور کچھ بھی بتایا میرے بارے میں؟ اے بھئی وہ جب بھی فون کرتی ہے تو تمہارے بارے میں بتاتی رہتی ہے نا؟ بہت تعریفیں کر رہی تھی تمہاری جی وہ میری ہی کمپنی میں ہے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے نا؟ انگل آپ شاہینہ کے بارے میں بے فکر رہا کریں پریشان مت ہوا کریں چلو آج مجھے اتمنان ہو گیا کہ شاہینہ وہاں اکیلی نہیں انگل یہ تو میرا فرض ہے اور آئیشہ کو کب لے جا رہے ہو؟ آئیشہ کو ہی لینے آیا ہوں میں لیکن وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہیں ہے آپ ہی دیکھیں کیوں؟ وہ کیوں نہیں جانا چاہی رہی؟ اب یہ نہیں پتا یہ تو بہت غلط بات ہے کیا بات ہے آئیشہ خیریت تو ہے نا؟ جی سب خیریت تو بیتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ آپ کو سب بتاتی ہیں مجھے دو اسے دانیال نے منیر کو بھیجاتا مجھے مارنے کے لئے سوچ بھی نہیں سکتے کہ دانیال اتنا گر جائے گا دانیال جیسا کہ تم بتا رہے ہو تمہیں دفتر کی طرف سے آپومنڈیشن تو بہت اچھی ملی ہوگی نا؟ جی انکل ملی ہے لیکن میں تو زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتا ہوں اسی لئے آئیشہ کو نہیں رکھتا اصل میں کراچی کے حالات سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اب تو شاینہ بھی کراچی میں ہیں تو آئیشہ کو بھی کراچی ہی لے جاتا ہوں ہاں بھئی دو سے بھلے تین کہیں ایسا تو نہیں کہ تانیال لہور چلے گئے اوہ مائے گاڈ دانیال اپنے مفاد کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے مجھے اور تمہیں اپنے راستے سے ہٹا سکتا ہے کیوں میلی یہ سزا کیوں میلی یہ سزا تار ٹائم ہوکے اور تانیال ابھی تک گھڑنی ہے فون کرتی ہوں مجھے 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 تانیال آپ نے ٹائم تکھیں تائم کیا ہوا دارا ابھی تک آپ گھڑ نہیں آئے ابھی میں کیسے آسکتا ہوں یہ لوگ مجھے جانے نہیں دیں گے کہاں پر آیا میں ایک فارمہ اس پر ٹھیک ہے تو کب تک آئیں گے آپ بس ایک دو کھنٹے پہ نوشین میں فوراں تو نہیں آسکتا ایسے ہوں گا ان لوگ کو برا لگ جائے گا پلیس ایک دو کھنٹے پہ اس سے زادہ نہیں ٹھیک ہے آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ جلدی کھر آجائیں میں آپ کا انتصار کر رہا ہوں ہاں اوکے اوکے بائے یہ دانیل کہاں پر ہے ہاں آپ کو سمجھنے آپ اکیلے بیٹھے یہ دانیال کی تر گیا وہ اس کے سیل پر فون آگیا تا اے اے ایشہ تو ٹھیک ہے نا جی آپ گھر چلیں پھر میں آپ کو بتاتی اچھا چلو چل ہلو شاہنب یار ایم سوری میں تمہیں اتنا لیٹ فون کر رہی ہوں اچھو کے سب خیریت تو ہے تیر اصل بات یہ ہے کہ اتنی رات ہو گیا اور دانیال ابھی تک گھر نہیں آئے دانیال کہاں ہو سکتا ہے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ دانیال کہاں چلے گئے کہیں ایسا تو نہیں کہ دانیال لہور چلے گئے ہو مائی گاڈ اب اب کیا ہوگا موسیقی شاہینہ شاہینہ پلیز تم فرارا سمیر کو پول کرو ہاں آپ نورکے میں سمیر کو پول کرتی ٹھیک ہے میں ہوت کروں جی شائنہ ہاں سمیر تانیل کہا تانیال جا چکو رائشہ بھاوی خیریت سے تم فکر مت کرو میں یہی پڑی ہوں thank god اچھا میں تم سے بات پہ بات کرتا ہوں okay bye تمہارا اندار سر بلکل ٹھیک تھا تانیال اس وقت لاہور میں ہے oh my god دیکھا ہمارا شک صحیح نکلا وہ لاہور میں ہے اب کیا ہوگا وہاں پہ تو آئیشہ بھی ہے کے لیے نہیں میری امی ابو اور سمیر اس کے ساتھ پیسے شائنہ ایک بات ہے کہ دانیال وہاں پہ زادہ دے تک نہیں رکھ سکتے کیونکہ ٹھیک دو گھنٹے کے بعد کراچی کی پلائی دیں اور دانیال کو یہاں پہ بھی آنا اللہ کرے ایسے ہی ہو تو شائنہ جس ڈونٹ فیڈے وہاں زادہ دے تک نہیں رکھ سکتا بس ہمیں انٹاچ رہنا ہوگا اس کے ساتھ ہوتا ہے چھو چلو ٹھیک ہے بہوکہ بائیں 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 آپ rua بابی پپلیز موسیقی موسیقی تو آپ لاہور گئے تھے ہاں وہ اصل میں سلمان گیا تھا لاہور اس نے بوڈنگ کروائی تھی اس بوڈنگ کارٹ پر آپ کا نام ہے دانیا ہے ہاں میں نے بوڈنگ کروائی تھی تو میرے ہی نام سے ہوگا نا کیا ہوا اب تمہے لگ رہا ہوگا کہ میں لاہور گیا ہوں دانیال پلیز میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں یہ بوڈنگ کارٹ آپ کی کوڈ کی جیب سے نکلے ٹھیک ہے اور میرے لئے بہت انیکسپیکٹڈ تھا یہ that's all نوشن مجھے نیند آری ہے میں سوتا ہوں آپ کل آفیس جائیں گے ہاں جاؤں گا لیکن لیٹ گوڈ نائٹ ایسا کو لاہور بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا ہاں اور ایسا نے ایک اور بے وکوفی کی سمیر کو دانیال کا نمبر دیکھ کر سمیر کی کال نے تو ایسا کے لئے رسک بڑھا دیا ہے اب تو دانیال لاہور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا پھر کیا کریں کیا ایسا کو واپس بلوالیں نہیں اس طرح دانیال کو ہم پہ شک ہو جائے گا بہت مشکل سے میں نے اس کا اعتماد جیتا ہے اور اب تو دانیال کو تھوڑا تھوڑا مجھ پہ ٹرسٹ ہونے گا اگر اچانک ہم ایسا کو کراچی بھرالیں گے تو وہ سمجھ جائے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے شاہین میں کتنی عذیت میں ہوں اس شخص کے ساتھ دن رات گزارنا میری لئے کتنا مشکل ہے کہ کوئی نہیں سمجھتا I know مجھے یقین ہے کہ تم کس طرح اس کے ساتھ دن رات گزار رہے لیکن یقین کرو ہم دانیال کو سزا دل واقع رہیں گے پتہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم دانیال کے خلاف کبھی کچھ کر بھی پائیں گے کیا ہوگی انوشین تم مایوسی کی باتیں کیوں کر رہی ہو دیکھو شاہین جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں دانیال کا اصل چہرہ سامنے لے کر آنا ہے اس کے پاس ایک دماغ ہے اور ہمارے پاس چار لیکن اس جیسی گھٹیا سوچ ہم کان سے لے کر آئیں گے اس لیے ہمیں بھی دانیال کی طرح سوچنا چاہئے لیکن جتنی جلدی ہو سکے شاہین ہمیں دانیال کا اصل چہرہ سامنے لے کر آنا ہے تم نہیں جانتے میرے پاپا دانیال پر بہت پلائن ڈرسٹ کرتے ہیں اور یہ بہت خطرناک بات ہے تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو دانیال اپنے مفات کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے مجھے اور تمہیں اپنے راستے سے ہٹا سکتا ہے مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ دانیال ایسے کیسے کر سکتا ہے آئیشہ تم دونوں کے درمین کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی نہیں آنٹی کوئی غلط فہمی نہیں ہے بچپن سے دانیال کو جانتی ہوں احمد بھائی نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے ماں باپ دونوں کا اسے پیار دی ہے کیا ہو گیا دانیال کو اس نے ماں باپ تک کی پروانی کی یا اللہ تو رحم کرنا مجھے تو اب شائنہ کی فکر ہو رہی ہے میں اسے کہتی ہوں کہ وہ لاہور واپس آجے کراجی سے جوب چھوڑ کے دانیال تو اپنے مفات کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے آنٹی اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا دانیال نے جو کچھ کرنا تھا وہ سب کر لیا اب اسے ہر ظلم ہر نائنصافی کا جواب دینا ہوگا وہ عائشہ بھاوی سمیت احمد انکل اور خالدہ آنٹی کا بھی مشرم ہے آنٹی اس نے تو اس نے تو دوستی کے معنی ہی تبدیل کر دی ہے لیکن سمیر تم لوگ کیا کر ہوگے دانیال کے پاس بہت پیسے اور طاقت بھی ہے آنٹی دولت اور طاقت ہی سبھی کچھ نہیں ہوتے انسان کی نیت اور اس کے عامال اسے کمزور کر لیتے ہیں میں کراچی جا رہا ہوں سمیر جو کچھ بھی کرنا بہت دیکھ پھال کے کرنا تمہارے کسی بھی ایکشن سے دانیال کو شک نہیں ہونا چاہی جی بھابی موسیقی 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 تم؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ابھی کی ابھی یہاں سے چلی جاں ورنہ میں پولیس کو بھلا لوں گی؟ آپ میری بات تو سننے مہن میں یہاں کسی بری نیت سے نہیں آیا ہوں بولا پھر کیوں آیا؟ ملینہ کوکر صاحب نے میرا دوست منیر اس دنیا سے چلا گیا میں اپنے گناہوں کا اظہرہ کرنا چاہتا ہوں دانیال صاحب نے مجھے کچھ پیسے دیتے اپنا آخری کام کرنے کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے نام سے ایک کمراہ ہوتل میں بک کرا لوں کب کہا تھا؟ پرس و شام نے ان کے اخفیس کیا تھا کس ہوتل میں؟ اس میں سایدھا فلیشن ہمیں جاؤں جی سونا شکریہ 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 موسیقا موسیقا موسیقی جس انسان نے کالیج لائف میں کبھی مکھینا ماری ہو وہ اپنی بیوی کا مانڈر کیسے کر سکتا ہے تو کیا عائشہ بھا بھی جھوٹ بول رہی ہے ہنرد ان ٹین پرسنٹ جھوٹ بول رہی ہے کب اور کہاں جانا لینے پر جو میں کہوں گا میری ہاں میں ہاں ملاؤں کی بولو شرط منظور ہے دانیال نیکسٹ ویک مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے کیوں میلی یہ سزا کیوں میلی یہ سزا دانیال تم اتنے گھٹیاں انسان ہو سکتے ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا انسان شادی کے بعد اپنی بیوی کا ساتھ بنتا ہے اس کا ساتھ نبھ آتا ہے لیکن تم تم نے تو اس رشتے کا مطلب بھی چینج کر دیا شیم موجود دانیال تم غابن کرتے ہیں کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں کچھ بھی کرتے سب معافی کے قابل تھا لیکن اچھے طریقے سے جانتے ہوں جس انسان نے کالیج لائف میں کبھی مکھی نہ ماری ہو وہ اپنی بیوی کا مانڈر کیسے کر سکتا ہے تو کیا آئیشہ بھا بھی جھوٹ بول رہی ہے ہنرد ان ٹین پرسنٹ جھوٹ بول رہی ہے سمیر یہ سب آئیشہ کا کیا ہوا گیم ہے دیکھو دانیال آپ تم اپنے جھوٹ کے جال میں مجھے نہیں بسا سکتے ہیں تمہیں اپنی غلطی ایکسپٹ کرنی ہوگی اور سب بات ختم کرنی ہوگی ٹھیک ہے رہا تو بالکل صحیح کہہ رہا یہ میرا ہی جرم تھا کہ میں نے آئیشہ کے کہنے پر نوشین سے دوسری شادی کی یہی میرا جرم ہے نا کہ میں نے آئیشہ کی ہر بات پر عمل کیا اور ہاں یہ بھی میرا ہی جرم کہ میں نے اپنے اتنے اچھے دوست ہر بات چھوائی یہ بات بھی شیئر نہیں تم کہنا کیا چاہیو دانیال صاف ساف ہو تمہیں جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے پتایا جا رہا ہے سب کچھ بھی نہیں میں ان عورتوں میں پوری طریقے سے پس چکا ہوں کون سی عورت آئیشہ نوشین اور اور شائنہ لیکن شائنہ کا تم سے کیا لینا دینا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اس کا تو ہے نہ مجھ سے لینا دینا دیکھو سمیر میری بات غور سے سنا آئیشہ نہیں مجھ سے کہا تھا کہ میں نوشین سے شادی کروں لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا آئیشہ اب ابھی ایسا کیوں کہیں گی اس کے اس کے ماموں کی وجہ سے ہم تو اچھی طرح جانتے ہونا کہ وہ وہ باہر ہوتے ہیں اور اب وہ واپس آ چکے ہیں ان کو کاروبار میں ٹھیک ٹھا کلاوس ہوا ہے تو آئیشہ مجھ سے چاہتی ہے کہ میں نوشین سے شادی کروں اور اس کی پروپٹی اپنے نام کریں اور ایک حصہ اس کے اس کے ماموں کو دیتے ہیں سمپل لیکن دانیال یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی ہے عجیب تو لگے گی جب بقول تمہارے میں نے اپنی بی بی کا مد رکھی ہے تو میں کوئی بات عجیب لگیں گی پر اب وہ شائنہ وہ بھی مجھے ٹبل گھوز کر رہی ہے وہ مجھ سے کہتی ہے کہ کہ ابھی تک وہ مجھ سے محبت کرتی ہے خالے کہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ میں نوڑی شادی شد ہوں اور میری دو بیوی ہیں لیکن اس کو میری اسٹیٹس سے محبت ہو گئی ہے تو تم اپنی دوسری بیوی کو سب کچھ سر سر بتاک نہیں دیتے ہو سمیر نباز کر رہے ہیں مہرا بنا ہوا تانیال میں تمہاری باتوں پر کیسے یقین کروں اس ریسٹورانٹ میں آ جانا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اور کانوں سے سن بھی لینا لیکن پلیس آئیشہ سے ابھی کچھ بھی مطلب اور اگر تمہاری ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوئیں تو تو پھر تم چھوٹ سا ساتھ ہو گئے پچھے بانسورو اوکے تانیال ہٹو شاینا سب دیکھ ہے نا شاینا تو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو نا ہاں میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اگر میں یہ کہوں کہ نیکسٹ ویک ہی ہم نکہ کرنے تو کیسا رہے گا ٹھیک رہے گا لیکن اس سے پہلے تمہیں میری ایک کام ہے ہلپ کرنی ہوگی کیا نہیں تمہیں میرے ساتھ ایک اوفیشل ڈینر پر چلنا ہوگا ارے یہ کہ سی بات ہوئی اچھا بتاؤ کب اور کہاں جانا دینر پر لیکن اس ڈینر پر تم ایزا وائف چلو گی میرے ساتھ جو میں کہوں گا میری ہاں میں ہاں ملاؤں گی بولو شرط منظور ہے لیکن دانیال یہ بہت عجیب سی بات ہوگی میں تمہاری وائف بن کر جاؤں میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم کیا کہنا جاتے ہیں چینہ محبت اور جنگ میں سب ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے لیکن ایک بات میری ہمیں شہادت ہے میں میں آج بھی تمہیں چاہتا ہوں دانیال اب یہ کونسی گیم ہے یہ گیم ہمارے ایک ہونے کا ہے اب ٹھیک ہے اور تم ہی نے تو کہا تھا کہ تمہار قدم میں میرا ساتھ دو کی لیکن لیکن اس لآوو گیم کا ایک ہی حضور ہے کہ اس دنیر کا کسی کو بھی بہتا نہیں چلے گا انہی بہت کبھی تمہارا 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 یا فرمیس پرفیکٹ دیکھو شاینہ اگر دانیل تمہیں ڈینر پہ لے کے جا رہے ہیں تو ای تنگیر شوٹ گو اس طرح سے ہمیں دانیل کے کینسٹ ایویڈنس ملنے میں مدد ملے گی دانیل تے خود پھس رہے وہ ٹھیک ہے نوشین لیکن مجھے بہت در لگ رہے پتہ نہیں دانیل کیا سوچ رہے اس کے دماغ میں کیا پلان چل رہے شاینہ میری بات سمی تمہیں ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم میرا نمبر ڈائل پہ رکھنا اور راستے سے مجھے ٹیکسٹ کر دینا اگر تمہیں کوئی بھی چیز ایسی لگے کہ بہت آرڈ ہو رہی ہے تو جسٹ کال می اور ٹیکسٹ می اوکی پر نوشین ایک بات اور ہے کیا بات ہے تمہارا چہرہ چاندک سے اتر گیا کیا کہنا چاہ رہی ہو وہ وہ دانیل دانیل نیکس ویک مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں چھاہا اگر ریلی تو تم نے تو مجھے درائی دیا تھا میں سمجھی پتہ نہیں کیا بات ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس ڈرامے کا ڈراب سین نیکسٹ ویک ہے ہوگا مجھے دانیل مجھے دانیل مجھے دانیل سر یہ ٹیٹ تائیار ہو گئی اور جیسا آپ نے میٹر کہا تھا بلکل بائیسا ہی لگا کیا یہ آپ اس کو ایک نظر دیکھ لی جگہ سر ہاں ہاں پڑھ ڈوں گا میں نوڑی ٹواری سکے سر تو میں چھلتا ہوں بھر بھرے چائے بگر کچھ ہی سر یہ ہی آج کی چائی دی ہوگا بھر آٹ آٹ سر مجھے دانیل صاحب آہہ دانیل صاحب میں نے ڈیڈ بنا کے ابراہیم صاحب کو دی دی ہے اور جیسا آپ نے کہا تھا میں نے بلکل ویسے کیا ہے مطلب کہ 25% سے 100% واو وکیل صاحب آپ تو بہت بہت کام کے نکلے اصل میں ابراہیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹ پڑھیں گے پھر سائنگ کریں گے ہاں تو آپ کیوں پریشان ہو آپ نے تو اپنا کام کر دیا نا اگر کچھ گڑبر ہو گئی تو کئی ایسا نہ ہو کہ مجھے جیل کی ہوا کھانی پڑھے ایک تو وکیل صاحب آپ ڈرتے بہت ہیں لیکن انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جس کو رسک لینا آتا ہو وہ ڈیٹ میری قسمت ہے اور اس کا حصہ آپ کو آپ کے اکانڈ میں مل جائے گا just relax thank you thank you very much you're welcome concentrations are you ڈیٹ کون ڈیٹ آپ کو اپنے بھیiosa آپ میں ڈرکوردد ہو؟ مجھے اس بات کا پخار کہ تم مجھ سے تیسری شادی کرنے کو تیار ہو نا تانیہ کیونکہ تم میری بچپن کی نمبر کیوں میلی یہ سزا کیوں میلی یہ سزا موسیقی کیا ہوشا ہے نا تم تم کچھ پریشان نظر آ رہی گا نہیں بس یہی سوچ رہی تھی کہ شو تم نے نیکس ویک میرے سائے نکاح کا پرومیس کیا تم اسے پورا درو تم واقعی مجھے بہت چاہتی ہے تمہیں ابھی بھی کوئی شک ہے شک تو نہیں ہے لیکن ابھی اسی وقت تمہیں ثابت ضرور کرنا ہو کہ تمہاری محبت واقعی سچی ہے خبراؤ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہنا صرف اتنا کہ جو کہوں گا تمہیں میری ہاں میں ہاں ملانی ہے میں سمجھ گئے تم فکر نہ کرو بس یہ دیکھنا کہ تمہاری ہاں میں ہاں کیسے ملاتا سمجھ گیا طرمان بہت扣 ہاں سمیر یہ ریکارڈ پر ہے میں موال جیب میں رکھ رہا ہوں تم ساری باتیں سنسا ملتا ہے ملتا ہے تو ملتا ہے تو ملتا ہے اوکی ملتا ہے ملتا ہے لیکن شاند تم جانتی ہو کہ ایشہ نے مجھے کس طرح ٹرح ملتا ہے میں تو بوری ٹرح فس چھکا میں جانتیوں دانیو لیکن میں نوشین کو بھی ہرت نہیں کرنا چاہتا ایشہ اور اس کے ماموں مجھے مسلسل بلیک میل کر سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کرتا جس کو بھی بتاتا ہوں وہ مجھے ہی کسوروار سمجھتا اور ایون میرا میرا اپنا بیس فرنڈ سمیر اس کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں ہی گنے گا شاینا ایک تم ہی تھے جو مجھ سے سچی محبت کرتی ہے تو میں بتا ہے مجھے مجھے اس بات کا پخر ہے کہ تم مجھ سے تیسری شادی کرنے کو تیار ہوں ہاں تانیا کیونکہ تم میری بچپن کی محبت ست تو یہ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھولا نہیں سکتا اہم بات تو یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ہو تم بہت مخلص ہو شاید اور تم جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں اور ہاں شادی کے بعد ہم سڈنی جانے ہیں اب ہمیں کوئی غلطی نہیں کرنے ہاں ٹھیک کہہ رہا سمیر تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے وہی جو ایک دوست کو کرنا چاہیے وارماؤنٹ میرے دبائی والے ایک آکاونڈ میں ٹرانسفر کر دیجئے اب آخری پتہ پھیکنے کا وقت آکے دانیال ہمارے بیٹوں جیسا ہے ٹھیک کہہ رہی ہے تو پہ سوچ کیا رہے ہیں سائن کر دیجئے نا پھر تمہیں کو ہمارا نیکہ ہے اس حساب سے تم چھپیاں لے لے میں کچھ کرتا ہوں تمہارا نیکہ دراصل دانیال کے گلے کا بھندہ ثابت ہوگا کیوں میری یہ سزاں موسیقی موسیقی